ہلو دوستو نمستے پرنام کیسے ہو آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے تو سواگت ہے آپ کا آج کی بلوگ میں آج کا بلوگ کچھ خاص ہے آج میں آرکہ ہوں اپنے گاؤں سے بہت دور چھانی میں میں دکھاتی ہوں وہاں کی لوکیشن آپ کو مرسات بنے رہے ہیں تو گائیس آپ کو سامنے پر دکھائی دے رہا ہے یہ گاؤں میں بدانے تال اس کے بیچ میں بدانے تال ہے اور یہاں کی لوکیشن کچھ اس طرح سے ہے گائیس میری حالت بہت ہی خراب ہوئی بہت زیادہ گرم ہو رہا تھا تو میں نے سویٹر نکال دی اور آپ یہ پیچھے میرے پیچھے لوکیشن دیکھ سکتے کتنا اچھا بیوارہ ہے ابھی تو نہیں آئے گا کیونکہ ابھی دھوپ لگی ہوئی ہے بہت تیجھی ابھی میں جا رہی ہوں چھانی میں اس کو گڑھ والی میں میڑا بھی بولتے ہیں مرڑا بھی بولتے ہیں چلو چلتے ہیں آپ نے ساتھ بنے رہیے دوسرے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا راستہ کچھ اس طرح کا ہے تو گائیس یہ ہے تھنڈے جل کا سروت یہاں سے تھنڈا پانی نکلتا ہے اور یہ پانی آپ کا آتا ہے بانج کی جڑوں سے یہ دیکھ سکتے ہیں تو گائیس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے چھانی سٹارڈ ہو گئی ہے اس کو مرڑا بولتے ہیں تو لوگ یہاں رہتے ہیں اور یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے لکنیاں لے کے آتے ہیں جنگل سے چھانی ٹائپ کی بنا رکھی ہے اور یہاں پہ لوگوں کے کھیٹ بھی ہے بہت اچھی کھیٹی ہوتی ہے کچھ لوگ تبھی ہال میں لگا رہے ہیں تو گائیس آپ دیکھیں یہ ہے کچھ چھانیاں یہاں پہ پشمہ رڑے یہ دیکھ سکتے ہیں پشمہ رہے ہیں تو گائیس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ براس کپریڑ اور یہ بانج یہاں کافی مہترہ میں ہوتا ہے تو گائیس ہم آر کے بہت گھنے جنگل میں تو یہ دیکھتے ہیں یہ ہے آپ کا بانچ کا پیڑ کافی ٹاپ میں رہتے ہیں یہاں بہت تو گائیس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کی لوکیشن کچھ اس طرح کی ہے میرے کو بہت اچھی لگی بہت پیاری لوکیشن ہے تو آپ کمینٹ کر کے بتائیے یہاں کی لوکیشن آپ کو کیسی لگی گائیس جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں آج چھانی میں جا رہی ہوں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ اتنے بڑے بڑے پیڑے مورو کے پیڑے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کی چھانی آیا ہے جن کو مروڑے بولتا ہے یہ ہے لوگوں کی مروڑے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو ہم پہنچ گئے ہیں یہاں چھانی میں پہنچ گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور ادھر جا رہی ہے ہماری بیس کتنی ساری ہے آپ کو جوم کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ایسے دیکھیں آپ کتنا سندر پیڑے بہت اچھا لگ رہا ہے اس کو گڑوالی میں آیاں بولتے ہیں اور یہ ہمارا مورو کھڑسو اور یہ ہماری چھوٹی سی بیانس اس کو بھی بولتے ہیں گڑوالی میں دیکھیں کیسے دیکھ رہی ہے ہلو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہماری پہ اس طرح سے گھاس رکھا جاتا ہے پسو کے لئے چاہ رہا اور یہاں کے ہر ایک چیز کام آتی ہے دیکھیں یہاں کی میٹی ہے یہ باہی پتائی کے کام آتی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی ہم جارے لوگوں کی چھانی میں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم پہنچ گئے چھانی میں اور یہاں کے لوگ ایک طرف سے آن کر رہے ہیں یہاں تو گائی رہتی ہے یہاں کا رہنس میں بہت اچھا لگا گائی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے دور یہ لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے تھبکی وغیرہ بول رکھیا اور یہاں پہ کچھ چھوٹے چھوٹے پودے آپ کو دکھائے دے رہے ہیں یہ ابھی گوگی کے پودے ہو رہے ہیں اور یہ ہے پانگر کا پیڑ پھر بارے میں اس کو پانگر بھولتے ہیں تو گائیز اب میں آپ کو اندر کی لوکیشن بتاؤں گی دیکھیں یہاں کرنا جا رہا ہے ہمیں پانگر کا بتاؤں گا تو اندر خ واپس ontدر ہے اندر خ واپس اپتے ہیں اندر خ واپس دیکھ مسئل ہے ٹھیک ہے سیسے بیڑے کوئی چھوٹے پھر بھول گا ہے ہمارے میں ڈریڈا نہ کیا نہیں اسے پانگر ہو آپ کو دیکھتے ہیں چھوٹے پہ چھوٹے پھول گٹھ لیں تو گائیز آپ کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ سونے کے لئے کر رکھایا ہے یسے چھوٹے ہو کیا؟ 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 موسیقی 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 ملتے ہیں ایک بلوگ کے ساتھ تب تقلید بائی